اسلامی ناظرین اپوزیشن کی تقسیم بلاخر اپوزیشن کو ہی کمزور کرتے کرتے آج ایک جگہ سائی کی جگہ پر لے ہی ہے تمسل سے ملے بات کرتے ہیں آج سنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے آج حکومت کی کوالیشن تو برقرار ہے اور وہ مزید سٹرانگ ہو گیا ہے لیکن اپوزیشن کی کوالیشن آج دو حصوں میں تقسیم ہے اجلاس جوسف رضا گلانی نے بلایا جو سینٹ کی طرف سے اب نوٹفائیڈ اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی سربراہی میں باپ نون لیگ کے باغی دلاور خان اے این پی اور پیپس پارٹی کے سینٹرز نے شرکت کی جبکہ دوسری طرف ایک اجلاس نون لیگ اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں نے بلایا اس میں دیگر سینٹرز نے شرکت کی اپوزیشن جماعتوں کے اور اب یہ جماعتیں فارملی ایک درخواست دے رہی ہیں پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں پیپس پارٹی اور این پی کے علاوہ سپیکر کومی چیئرمن سینٹ کو کہ ان کو اب ایک آزاد اپوزیشن گروپ نامزد ڈیکلیئر کیا جائے تو اپوزیشن تو اب تقسیم ہوگی اب تو حکومت کے لیے رستہ مزید آسان ہو گیا اگر کسی قسم کی بھی قانون سازی کرنی ہوگی تو یہاں پر اب دیکھنے والا ہوگا کہ یہ اپوزیشن کے دونوں بلوکز کیا پوزیشن لیں گے کہ اگر حکومت کسی ایک بھی بلوک کو کچھ انسینٹیوز دے کے کوئی لیوریج دے کے ان کی حمایت حاصل کرلے تو بہ آسانی وہ سینٹ میں ٹو تھرڈ میجورٹی والی لے سکتی ہے نمبر اور اس طرح سے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے بہ آسانی قانون سازی پاس کروا سکتی ہے اور ایسے میں کچھ جو تشویشناک باتیں ہیں وہ کل جو تھی زلفکار علی بھٹو مرہوم کی جو شہید کیے گئے پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے ایک آمیر غدار جنرل زیادہ حق کے ساتھ مل کے تو ان کی برسی تھی کل اس پر بلاول بھٹو نے کل بہت سی باتیں کی انہوں نے نون لیگ پر بہت سے تنز کیے لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی اشارہ دیا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر بھی چلنے کو چاہا ہے لیکن اگر نہیں تو وہ اکیلے اس حکومت کے خلاف لڑیں گے یعنی کہ انہوں نے کل پی ڈی ایم کو فارملی بتا دیا ہے کہ ہمیں کوئی پروانی آپ نے ساتھ چلنا ہے چلیں ورنہ ہم سولو فلائٹ لیں گے سی ای سی کا جو آج جلاس ہونا تھا وہ آل ریڈی موخر کر چکے ہیں اسی سینٹ کے جلاس کے عذر پر جو کہ ہمیں پتا ہے کہ صرف ایک ویسے ہی عذر ہے اصل میں اس میں کوئی اتنی جان نہیں ہے تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم تو سپلٹ ہوگی ہے اس میں ایک واضح سپلٹ ہے شاید ابھی واپس نہ بیٹھ سکیں تو اس کا فائدہ افکورس حکومت کو ہی ہوگا لیکن کیا حکومت بھی کوئی قانون سازی اور اس ملک کو چلانے میں گورننس میں دلچسپی رکھتی ہے کل وزیر مران خان نے بڑی جو انہوں نے دیا لوگوں کی لائیو کالز نہیں اس میں ایک تو انہوں نے بڑی مزکا کے اس بات کی انہوں نے کہا کہ میں تو گھر سے نکلتا ہوں تو یہ اتنے کرپ لوگ ہیں میں تو یہ سوچ کے نکلتا ہوں کہ میں جہاد کرنے کے لئے نکل رہا ہوں مطلب ابھی تک وہ ارتگرل ہی بنے ہوئے ہیں گھوڑے سے نہیں اتر رہے تلوار لے کے بھومی بھی ڈی آ رہے ہیں بھئی وہ چھوڑیے آپ یہ بتائیے عوام کو کیا دے رہے ہیں مہنگائی کی شرح دیکھئے نو فیصد سے اوپر چل رہی ہے کووڈ کی ویکسین آپ اس عوام کو دے رہی نہیں سکے ابھی تک صرف آٹھ لاکھ لوگوں کو پاکستان میں بائیس کروڑ کی عوام ہے جس میں سے گیارہ کروڑ کو کم از کم ویکسین لگنی چاہیے اور ان گیارہ کروڑ میں سے ابھی تک یہ حکومت آٹھ لاکھ کو ویکسین لگوا پائی ہے جس حکومت کا یہ حالت ہو وہ وزیرہ تم کہتا ہے میں جہاد کے لئے نکلتا ہوں کچھ تھوڑی شرم کیلئے اور یہ پرائیویٹ کمپنیوں کی ترہو اب آر ہی ہے وہ آپ ان کو ڈیڈ ڈیڈ سو فیصد پروفٹ دے کے سیل کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اتنا بھی کوئی پیسہ کمانے کی اجازت دیتا ہے اس مافیا کو اس حکومت نہیں دیئے لیکن چلیے ہماری لوگوں سے درخواست ہوگی کہ جو لوگ میرے جیسے میں نے بھی کل ریجسٹر کروائی ہے دیگر لوگ بھی میں نے کل شفا میں ریجسٹر کروائی ہے معلوم نہیں میرا کب نمبر آتا ہے دیگر لوگ بھی جو ریجسٹر کروا سکتے ہیں پیسوں کی ویکسین کروانے کی وہ پیسوں کی کروائیں تاکہ جو عام آدمی ہے جو غریب ہے جو ولنربل طبقہ ہے بوڑے اور ڈاکٹرز ہیلتھ ورکرز ان کو سب سے پہلے ویکسین پہنچے اور ان کو لگے ہم لوگ پیسوں کی لے کے لگوا سکتے ہیں ہمیں لگوا لیں چاہیے ہمیں اس حکومت کے لیے اور مفت کا ہمیں کوئی انتظار نہیں گئے چاہیے مفتہ کوئی ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اچھا لگتا ہے کہ ہم لوگ مفت کی ویکسین لگواتے پھر ہیں اب وزرزم صاحب نے ایک اور بات بھی کہی انہوں نے کہا کہ اس عدلیہ کو بھی کرپشن میں اکیلہ ان کے خلاف نہیں لڑ سکتا ہمارا ساتھ دینا ہوگا عدالتیں کب حکومت کی ساتھ پارٹی بنتی ہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتا پھر آپ نے ریفرنس دیا کہ میں نے نوازشی سے ساتھ رم کا باؤنڈ مانگا تھا لیکن عدلیہ نے اس کو جانے دیا تب بھی آپ کی بینستی ہوئی تھی اس وقت کے چیف درسل سے آسل سید کھوسا انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم نے نہیں آپ نے جانے کی ضرور دی تو اب آپ انتہائی شرمناکی سے پھر عدلیہ پر ڈال رہے ہیں یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ تھا ای سی ایل سے نکالنا لاہور ہائی کورٹ نے صرف یہ تیہ کیا کہ باؤنڈ لیا جا سکتا ہے کہ نہیں جب وفاقی حکومت نے فیصلہ کر دیا کہ ای سی ایل سے نام نکال دیں آپ کو باہر دینے کی جلدہ تھا تو پھر عدلیہ کو در رول ختم ہو گیا تھا پھر دوسری بات جسے ساتھ سید کھوسا نے ایک اور بھی آپ کو ٹانٹ کیا تھا وہ تھا جنرمی شرف کے کیس سے مطلق کیا کیا آپ نے جنرمی شرف کے کیس میں بلوائے واپس وقار سیٹ مرہوم کا فیصلہ بھی موجود ہے جن کے خلاف پریس کانفرسے کرتے رہے اور پھر آپ عدلیہ کو ساتھ ملانے کی بات کرتے ہیں کترے عدلیہ ہمارا ساتھ دے بھی ہم بتاتے ہیں کس طرح ساتھ دے شوکترین پر کرپشن ریفرنسز ہیں اختیارات کے نجاز استعمال کے ریفرنسز ہیں رنٹل پاور کیس میں ان کے خلاف یہ بھی چارجز ہیں مبینہ طور پر کچھ ڈیفالٹ کیا ہے ان کے سلک بینک نے لیکن اس کو ان حکومت نے ان کو آفر کی کہ آپ ہمارے وزیر خزانہ بنجے مشیر خزانہ بنجے انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے شرط یہ رکھی کہ جب تک میرے خلاف کیسز ختم نہیں ہوتے میرے پر سے الزامات ختم نہیں ہوتے اب وہی حکومت جو پچھلے کئی سال سے نیب تین میں بری ہوئے تھے ان میں اپیل میں گئی ہوئے ہیں نو ریفرنسز ابھی نیب کوٹ میں موجود ہیں اب یہی حکومت اس ہفتے کے اندر اندر ان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کمٹمنٹ دے دیا ہے اسٹیبلشمنٹ اس وقت منیجمنٹ کر رہی ہے نیب جو پہلے ہی ان ریفرنسز کو پرسو نہیں کر رہا تھا کیونکہ شوکتر ہی ناکواتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے تو یوں عدالتیں مادرت کے ساتھ اگر مینج ہوں تو پھر آپ خوش ہیں کہ جو مجھے پسند ہے ان کے کرپشن ریفرنسز ختم کر دو جو ان کو نہیں پسند جو مجھے نہیں پسند ان کو جیلوں میں ڈال دو چاہے ان کے خلاف میرے پاس ثبوت ہو کے نہ ہو یہ والی عدلیہ وزیرت مران خان مانتے ہیں آل ریڈی وہ نیب کو اور دیگر اداروں کو روند چکے ہیں ان کو انہوں نے ایف آئی اے کو نیب کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کے نیچے رکھا رہا ہے اب وہ چاہتے ہیں عدلیہ کو بھی اپنے آل ریڈی عدلیہ سے آپ کو کوئی اتنی یہ پوزیشن کا سامنا تو نہیں ہے ڈی ایچ اے سے لے کے تو آپ کے اپنے صادق مین ہونے تک سب کچھ تو اس ملک میں سب کاروبار مملکت تو چل رہا ہے اور کیا چاہیے آپ کو اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ ون پارٹی رول ہو یہاں پر آپ ایک آمیر کی طرح حکومت کریں تو پھر آپ پوش ہوں گے تو یہ کیسے ملک میں وزیرت مران خان کو چلی وہ غریب قسم کے مطالبات کر رہے ہیں اور یہ مطالبات وہ عدلیہ سے کر رہے ہیں یہ عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ عدلیہ کے ساتھ کس طرح متاثر کر رہے ہیں کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں کبھی یہ کسی جج کے خلاف ریفرنس بھیجتے ہیں جس ہماری مراد جس اسکاردی فائزیسہ سے ہے کبھی وزیرت مران خان تقریر میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک جج کو اپوزیشن اوپر لائن چاہتی ہے مطلب وہ ملائن کرتے ہیں پبلکلی لیکن عدلیہ ان کو کچھ نہیں کہتی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کرپ لوگوں کے ساتھ ملی ہوئے ہیں یہ وزیرت مران خان میں لائن کرنے کو شکر نہیں عدلیہ کو یہ بہت ہی شرمناک ہے اور سوچنے کا مقام ہے پاکستان میں اس طرح کا وقت بڑا ہی خوفناک ہے یہ وقت اتنا پولرائز کر دیا وزیرت مران خان نے یہ نفرت کا بیانیاں دے کے کہ بس صرف لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں چلیں بہران اپنا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ سلامت رہے